السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر غیر مسلم کا انتقال ہو جائے اور اس کی خبر سنے تو کیا پڑھنا چاہیے کیا انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھنا چاہیے یا کچھ اور پڑھنا چاہیے جیسے ہے مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم انہا للہ و انہا الہی راجعون پڑھتے ہیں تو کیا غیر مسلم کے انتقال کی خبر سننے پر بھی یہی پڑھا جائے گا یا کچھ نہیں پڑھا جائے گا یا کچھ اور پڑھا جائے گا تو ناظرین اکرام آپ حضرات کے سامنے میں دو فتاوے پیش کروں گا ایک دار العلوم دیوبند کا فتوہ ایک جامعہ اسلامیہ بننوری ٹاؤن کا فتوہ دونوں فتوے آپ حضرات بغور سمات فرمائیں انشاءاللہ آپ کو مسئلہ کلیر طور پر سمجھ میں آ جائے گا سب سے پہلے ہم آپ حضرات کی خدمت میں جامعہ علوم اسلامیہ بننوری ٹاؤن کا فتوہ پیش کریں گے اس کے بعد دار العلوم دیوبند کا فتوہ پیش کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جزاک اللہ خیرہ تو چلیے آپ اپنی سکرین پر جامعہ بننوری ٹاؤن کا فتوہ دیکھ سکتے ہیں سوال اگر کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں اور اگر کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں ان دونوں میں کیا کہنا چاہیے جواب غیر مسلم کے انتقال پر نہیں پڑھنا چاہیے البتہ پڑھنے کی گنجائش ہے اس لیے کی نمبر ایک ان کلمات میں اللہ تعالی کی یکتائی اور آخرت کی یاد ہے کسی بھی انسان کی موت اس عقیرے کی یاد دیہانی کا ذریعہ بن سکتی ہے خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم نمبر دو ہر موت زندہ انسان کو اپنی موت کی یاد دیہانی کراتی ہے اس حیثیت سے ان کلمات سے یاد دیہانی میں غیر مسلم یا مسلم کی موت برابر ہے نمبر تین یہ کلمات کسی بھی ناگہانی آفت پر پڑھے جاتے ہیں اس میں اعتقاد کا پہلو ملحوظ نہیں ہوتا لہٰذا اس کی گنجائش ہے البتہ اگر کوئی کسی کافر کو مسلمان سمجھ کر پڑھے گا تو اس میں کفر کا اندیشہ ہے فقد واللہ عالم اب آپ حضرات دار العلوم دیوبند کا فتوہ بھی سماعت فرمالے سوال حضرت مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے میں کہ اگر کوئی بندہ آ کر کسی غیر مسلم کے مرنے کی خبر دیتا ہے تو سننے والا مسلمان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَعْجُونَ کہہ سکتا ہے یا نہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب مطلوب ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث سے کوئی کلمہ کہنا ثابت نہیں بس سن کر خاموش رہے کچھ نہ پڑھے واللہ تعالی عالم دار العفتہ دار العلوم دیوبند اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ